بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر لگایا جا سکے مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجاست نہیں دیتی تھی باپ نے بہت اسرار کیا کہ بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے لیکن بیٹی کسی طرح رازی نہیں ہو رہی تھی اور دن بہ دن کمسور ہوتی جا رہی تھی آخر لوگوں نے بشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاسق حکیم رہے ہیں ان سے مشورہ کر لیں وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کولہ ہاتھ لگائے بغیر واپس ٹھیک کر سکتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازہ گائیں میرے لئے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے تنو مند گائیں خرید کر حکیم صاحب کی گھر لے گئے حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسو اپنے ساتھ لے آئیں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شہرگردوں سے کہا کہ دو دن تک نہ تو گائیں کو گھاس کا ایک دن کا کھلایا جائے اور نہ ہی پانی کا ایک کترہ پلائے جائے شہرگرد حیران ہوئے کہ اتنی تنو مند گائیں دو دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لئے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا دو دن تک گائیں بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی تو پہل کے وقت وعدہ کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چار پائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائیں کی پیٹ پر بٹھا لیں سب بہت حیران ہوئے لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا لڑکی کو گائیں کی پیٹ پر بٹھا دیا گیا اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائیں کے پیٹ کے گرد رسے سے بانگ دیں یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائیں کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو گائیں دو دن کی بھوکی پیاسی تھی جلتی جلتی کھانے لگی حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائیں تیزی سے پانی پینے لگی پانی میں نمک کی امیدش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائیں نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا گھاس اور پانی نے گائیں کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چھیکھنے لگ گئے اچانک کھڑا کی آواز آئی اور لڑکی شدت در سے بہوش ہو گئے حکیم صاحب نے لڑکی کو گائیں سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولہے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائیں آج سے میری ہے یہ کوئی اور نہیں حکیم بھو علی سینہ تھے جن کا نام بعد میں چہار دانگِ عالم میں مشہور ہو گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں